موسیقی 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 یہ اچھی ہیں یا تو وہ غائب کر دی جاتی ہیں یا پھر ان کی قیمتوں میں اتنے زافر کر دی جاتے ہیں کہ وہ عام عوام کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہے تو آپ کا کیا کہنا اس بارے میں بھائی بس کیا کریں ہم مسلمانوں کو جو ہے نا اللہ حداد دیں اور کیا کہا جا سکتا ہے جو یہ لوگ یہ کر دیں ذکرہ کر لیتے ہیں اور دوسری جو چیزیں آپ کو پتا ہے کہ رمضان کے یہ لوگ سمجھتے کہ رمضان کے وقت جو ہے نا یہی منافق کامانے کا اکمانت ہے تو اللہ تعالی یہی کہا جا سکتا ہے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دیں اور کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو رمضان جو اب آ رہے اس پہ بھی یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملے گی صورتحال لازمی لازمی وہ تو ہوں گئی ہر سال میں یہ ہوتے اس سال میں بھی ہوں گئے بہت زیادہ ہوں گئے اس سال میں تو حالک آپ کو بتا ہے کہ مہنگ آئے کا جو لیبل ہے وہ کتنا زیادہ ہے تو لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا میرے نام کاشف ہے کاشف بھائی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے اور رمضان کے آتے ہی جو مارکٹ میں جو ہماری روز مرہ کے استعمال کی اشیہ ہوتی ہیں مہنگی کر دی جاتی ہیں یا پر ان کی قیمتوں میں اتنے ازافے کر دی جاتے ہیں کہ وہ ہماری پہنچ سے ہی دور ہو جاتی ہیں اور ایک عام جو بچارے غریب بندہ ہیں اس کے تو بلکل ہی وہ مقمان سے وہ چیزیں دور چلی جاتی ہیں تو کیا کہنا آپ کا اس بارے میں میرا تو خیال ہے کہ اس دفعہ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے گورنمنٹ بھی چینج ہو چکی ہے اور نیا پاکستان بھی بن چکا ہے اور امران خان بھی آ چکے ہیں تو میرا تو خیال یہ ہے کہ بلکل جو ہینا نہیں ہونا چاہیے امران خان کو بھی ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ یار یہ چیزیں نہ ہو اور ان کو آل ریڈی پتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ پہلے سے ہی جو ہینا اپنی ٹیم کو تیار کر لیں اور جتنی بھی یہ مافیاں ہیں جو زخیرہ اندازی کرتے ہیں تو وہ بلکل نہیں ہونی چاہیے تو میری تو بلکل امران خان سے یہی امید ہے کہ وہ اس چیز کو ہنڈل کریں اور جو غریب بندہ ہے ان کو جو ہینا مطلب جو ہینا ریلیف دیں آپ کے نام احسان احسان بھئی جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں رمضان آ رہا ہے اور رمضان کے آتے ہی جو ہماری روز مرہ کی استعمال کی اچھی ہیں چاہے وہ فروٹ ہو چاہے وہ کوئی بھی پھل ہو دوسرا کسی بھی قسم کا پھل ہو اور یا کسی بھی قسم کی سبزی بھی ہو یا گوشت ہو تو اس کی قیمتوں میں اضافے کر دیا جاتے ہیں یا ان کو مارکٹ سے غائب کر دیا جاتا ہے تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں یہ تو جو ہے سر اثر جاتی ہے یہ ہمارا ملک ماشاءاللہ اسلامی ملک ہے اور ہمیں چاہیے رمضان جو ہے وہ ایک بابرکت مہینہ ہے اور اس کی ہمیں جو ہے وہ حرمت کا خیال رکھنا چاہیے غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے سپیشلی وہ ایسے ٹاسک فورس بنائے کہ رمضان میں مہنگئی کو کابو میں رکھے اور یہ جو چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں مسنوعی طور پر اس کو کم سے کم کیا جائے اور اس کے لیے جو ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے اس وقت تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ خصوصی طور پر رمضان کے لیے جو ہے وہ ٹارک فورس بنائے تاکہ وہ جو ہے ٹھیک طریقے سے دیکھ بال کر سکے اور غریبوں کا بھی خیال ہو سکے ہر معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہیں سب کا خیال ہو سکے اور سب کی دادرسی ہو سکے اور یہ مہینہ جو ہے وہ لوگوں کو لوٹنے کا نہیں ہے بلکہ یہ مہینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ببرکت رحمتیں ہیں وہ لوٹنے کی ہیں کہ ہم رحمتوں کو لوٹنے کا عوام کو لوٹنے کے لیے نہیں ہے ہاں جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے بالکل تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کا خیال کریں اخوت کریں اخوت کے ساتھ پیش آئیں اور جو ہے وہ مہنگئی میں جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ ہم لوگ اپنا حصہ ڈالیں ہماری کوشش ہو کے ایک دوسرے کا خیال کریں اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ عوام الناس کا خیال کریں اور یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ایک خدادات سلطنت ہے اور ایک ایٹ بھی پاور ہے اور ہمیں جو ہے اپنے آپ کو پیچاننا چاہیے اپنی جو ہے وہ شخصیت کو دیکھنی چاہیے اور اپنے عمال کو جو ہے وہ درست کرنا چاہیے اپنے قبلے کو درست کرنا چاہیے سرات مستقیم پر چلنا چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے آپ کا نام ہمارا نام آزان اللہ آزان بھئی میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کے آتے ہی جو ہمارے روز مرہ کی اچھی ہے مارکٹ میں یا تو وہ مہنگی کر دی جاتی ہیں یا وہ مارکٹ سے غائب کر دی جاتی ہیں مہنگی میں یہ مراد کہ ان کی قیمتوں میں اتنی اضافہ کر دی جاتے ہیں کہ وہ عام عوام کی پہنچ دور ہو جاتی ہے تو آپ کا اس ورے میں کیا کہنا ہے جی بالکل آپ کا سوال سو پرسن وزن رکھتے ہیں اور یہ بہت اہم سوال آپ نے پوچھا اس کا وجہ یہ ہے کہ اصل جو لوگ جو ہے پہلے سے سٹاک لے کے آتا ہے اس پر وزیر داخلہ کو ایکشن لینا چاہیے بہت ضروری چیز ہے کہ ان کے اگر رمضان کے ببرکت مہینے میں لوگوں کو ریلیپ نہیں ملے گا تو پھر کس مہینے میں ریلیپ ملے گا اصل مقصد یہ ہے جو زرخ زرخ اندوز زخائر زخیر اندوزی کر دی جاتی ہے زخیر اندوزی ان کے خلاف سخ ایکشن لینا چاہیے تو اگر اس کے خلاف سخ ایکشن نہیں لیا تو یقینا یہ اسی طرح چلتا رہے گا جس طرح ستر سال سے ہو رہا ہے اور ابھی ایک ہفتہ پہلے شہریار اپریدی نے کہا کہ ہم زخیر اندوزے کے خلاف سخ کریک ڈاؤن کرے گا لیکن وہ تو آپ پارغ ہو گئے ہو دے سے اب دیکھنا یہ ہے نیا جو وزیر داخلہ اجاز شاہ صاحب ملک میں کس طرح کریک ڈاؤن کرتے ہیں یہ تحریک انصاب کے لئے سب سے بڑا چیلنج ہے اگر اس رمضان مبارک میں اگر عوام کو ریلیپ نہیں ملا منگائی میں جو ہے ہر چیز ہر چیز جس میں آتے ہیں تو یقینا تحریک انصاب کے لئے میں ایک تحریک انصاب کے لئے بہت بڑی ناکامی ہوگا ہم نہیں چاہتے ہیں لیکن خدارہ وزیر اعظم صاحب صدر صاحب وزیر داخلہ صاحب اور جس پورا تارٹی ادارہ ہے اس کی نیچے ان زخیر اندوزے کے خلاف کریک ڈاؤن کرو ورنہ پھر یہ لوگ بدعائی دے گا پھر یہ ملک نہیں چلے گا اور یہ عوام خودکشیہ کرے گا تو پھر پھر وہی ولی ہمیں پہلے جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا بالکل وہی صورتحال کا سامنا ہوگا تو اس لئے اگر آپ کو تبدیلی کے نام پہ اوٹ دیا میں خود میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں پھر میں ہی نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر اس مہینے یہ آپ کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے زخیر اندوزے کے خلاف اور رمضان کی ببرکت مہینے میں عوام کو ریلیب دینے کے لئے یہ بہت بڑا موقع ہے آپ کے پاس دیکھنا ہی ہے کہ آپ ڈیلیور کر پائے گا یا نہیں یہ اب وقت بتائے گا تو جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا عوام نے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیا اور عوام کا یہ کہنا تھا کہ اس بار جو رمضان میں زخیرہ اندوزوں کے خلاف سخص سے سخص ایکشن لیا جائے جو کہ پچھلے ستر سال میں کبھی بھی یہ دیکھنے میں نہیں آیا اور یہ جو مجودہ گورنمنٹ ہے ہماری اس کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے ویجن ٹی وی اور لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے اللہ حافظ